اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فیصل شہزاد اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آ گیا ہوں اڈوبی پریمیر پرو کی کلاس نمبر 5 دوستو آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ سیلیکشن ٹول کیا کام کرتا ہے ٹریک سیلیکشن ٹول کیا ہوتا ہے ٹریک سیلیکشن فارورڈ ٹول اور ٹریک سیلیکشن بیکورڈ ٹول کیا کام کرتے ہیں تو چلیے دوستو آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیلیکشن ٹول کی یہ سیلیکشن ٹول کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں سیلیکشن ٹول یوز کرنے کے لئے پہلے تو میں یہاں پہ ایک ویڈیو لے آتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میری جو لاسٹ ویڈیو تھی کلاس نمبر 4 وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے تو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ اس طرح کی ویڈیو تھی یہاں پہ میرا انٹرو شروع ہو رہا ہے اور اس کے آگے پھر میرا فیس کے ہم آ جاتے ہیں اچھا دوستو سیلیکشن ٹول کے ذریعے آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اور دوستو سیلیکشن ٹول کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو ٹریم بھی کر سکتے ہیں ساگے دور پہ میں یہاں پہ اس کو ٹریم کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں گا یا دیکھیں میرا کرسر یہاں پہ آجائے تو چینج ہو جاتا ہے کیونکہ کسی بھی ویڈیو کی آپ اگر اینڈ یا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں تو کرسر چینج ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا انٹرو ہے یہ تھوڑی دیر کا رہ جائے تو اس طرح آپ اس کو آگے پیچھے موو کر کے ٹریم کر سکتے ہیں اور دوستو جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے ٹائم ساتھ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی ویڈیو آپ کی کلپ کتنی دیر کی تھی اور اب کتنی دیر کی رہ جائے گی اور کتنی بیچ میں سے کٹ جائے گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دوں کہ جیسے ہی آپ اس کو ٹریم کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ جڑی ہوئی تھی تو یہاں پہ آپ کو اوپر پروگرام وینڈو کے اندر روز دو تھم نیل دیکھنے کو ملیں گے ایک جو میری ویڈیو میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اس کا تھم نیل ہے اور ایک جو نیسٹ آنے والی کلپ ہے اس کا تھم نیل ہے اور اس کے اندر دکھا رہا ہے کہ ٹائم بھی ساتھ آ رہا ہے کہ اتنی دیر کا آپ ٹریم کر رہے ہیں اور کتنی دیر کیا آپ کی ویڈیو رہ جائ سے اور اس ویڈیو کا оگ والی ویڈیو ہے اس کا جان manga ہوں یہاں پہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں trim کر کے تو یہ والی ویڈیو اس کو میں select کر کے آگے لے آتا ہوں دوستو selection tool آپ کسی بھی چیز کو select کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور دوستو جیسے کہ یہ میں اس کو move کر رہا ہوں یہ تو دونوں آڈیو اور ویڈیو دونوں move ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آڈیو صرف move ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ کریں گے right click اور اس پہ کریں گے unlink تو یہ ہماری آڈیو اور ویڈیو آپس میں unlink ہو جائیں گے لیکن دوستو اتنا ضروری نہیں ہوتا unlink کرنا اگر آپ اپنی ویڈیو کی original sound use کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو unlink مت کیجئے گا کیونکہ پھر آپ کی آڈیو ویڈیو کے ساتھ sincorize نہیں ہو لیکن اگر آپ الگ سے sound use کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو unlink کر سکتے ہیں اور اب دوستو دیکھیں میں اس کو کہیں بھی move کر سکتا ہوں unlink کرنے کے بعد لیکن اگر unlink نہیں ہے یہ دیکھیں یہ unlink نہیں ہے تو یہ ساتھ ہی move ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کو unlink کرنا ضروری ہے اچھے دوستو اب بات کرتے ہیں جو اس کے نیچے ہی دوسرا ٹول ہے select track select forward tool یہ دوستو کیا کام کرے گا اس پہ ہم click کرتے ہیں یہ ٹول لے لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو cursor ہے وہ دو arrow میں change ہو گیا ہے اب اس کا دوستو کیا مطلب ہے کہ اگر میں کہیں بھی اس کو click کرتا ہوں تو میرے next جتنے بھی آگے track ہوں گے وہ سارے select ہو جائیں گے میں تھوڑا سا zoom اس کا timeline کو تھوڑا zoom out کر لیتا ہوں آپ کو دکھا جاتا ہوں آگے کتنے سارے میرے track ہیں جو اس ویڈیو کے اندر ہیں تو یہاں پہ میں آگر اس کو right click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں next جتنے بھی میرے track بنے ہوئے ہیں جتنے بھی clip ہیں وہ سارے select ہو گئے ہیں دوستو یہاں پہ ایک اور problem آ رہی ہے میرے دونوں select ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری آرڈیو select ہو یا صرف ویڈیو select ہو تو اس کے لئے آپ دوستو کیا کریں گے آپ نے اپنے کی بورد سے shift کا button دبانا ہے shift دبانے کے بعد آپ کے پاس ایک arrow show ہوگا کہ آپ یہاں پہ اگر آپ click کرتے ہیں تو آپ کی صرف ویڈیو select ہوگی یہ دیکھیں اگر میں صرف آرڈیو select کرنا چاہتا ہوں تو صرف آرڈیو ہوگی shift دبا کے آپ آرڈیو یا ویڈیو دونوں میں سے ایک کو select کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا تیسرا track ہے یہاں پہ صرف دو چیزیں ہیں دونوں ہی select ہوگئی ہیں اور دوستو اگر آپ ان کو move کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ select ہو گیا ہے تو اب اس کو آپ move کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہ دیکھیں move کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اور دوستو اگر آپ اس کو unlink کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اس پہ right click کریں گے اور یہاں پہ unlink کر دیں کیونکہ یہ میں پہلے unlink کر چکا ہوں اس لئے یہ ساتھ میں link نہیں ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں جو next tool ہے ہمارے پاس وہ ہے track select backward tool backward tool دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم back کی چیزیں select کر سکتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کہیں بھی click کریں گے تو آپ کے back پہ جتنے بھی track ہیں سارے select ہو جائیں گے وہاں یہاں پہ ایک چیز select کرنا چاہتا ہوں تو shift دباؤں گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ویڈیو select ہوگی اب یہاں پہ دوستو کیا پرابلم آئی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ link ہیں یہ دیکھیں میں نے صرف ویڈیو select کی تھی اور یہاں پہ آڈیو بھی select ہو گئی ہے میں تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے دونوں چیزیں select ہیں اگر میں صرف آڈیو select کرتا ہوں تب بھی یہ ویڈیو بھی select ہو رہی ہے دوستو یہ کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں link ہیں یہاں پہ right click کروں گا اور یہاں سے unlink کر دوں گا اب دوستو میں صرف ویڈیو select کرتا ہوں تو ویڈیو select ہو رہی ہے اب اگر صرف آڈیو select کرتا ہوں تو صرف آڈیو select ہو رہی ہے اس طرح دوستو آپ ان selection tool اور track forward اور backward tool use کر سکتے ہیں دوستو یہ backward اور track backward and track forward tool کب use ہوتے ہیں جب آپ کی کافی لمبی ساری timeline بن جائے کافی زیادہ track آ جائیں اور تاکہ غلطی نہ ہو اس لیے یہ چیزیں use ہوتی ہیں ویسے تو ہم اپنی جو source window ہے وہیں سے بھی اپنی جو ویڈیو ہے وہاں پہ trim کر کے لے کے آ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہی چیزیں ہم اپنی timeline پہ لاسکتے ہیں لیکن دوستو کیونکہ میں یہی کرتا ہوں کہ اپنی total ویڈیو یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تمام ویڈیو یہاں پہ موجود ہے اور اس total ویڈیو میں سے میں نے editing کر کے جو فالتو کے چیزیں تھی وہ میں نے delete کر دی ہیں کیونکہ دوستو یہاں پہ sound synchronize بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ میری آڈیو ویڈیو کے ساتھ میچ رہے اور جو میری آڈیو ہے جو کمپیوٹر میں سکرین ریکارڈنگ ہے وہ بھی ساتھ میچ کر جائے اس لیے میں پوری ویڈیو کو اپنی timeline پر لے کے آ جاتا ہوں تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے تین tool امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ selection tool اس کے بعد ہے track forward tool اور اس کے بعد ہے track select backward tool ان تینوں کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر دوستو کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کو comment box میں پوچھ سکتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ نے channel کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو کر لیجئے اور ویڈیو کو like بھی ضرور کیجئے گا دوستو اور bell icon پریس کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں اپنے channel پر لاتا رہتا ہوں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رہیے گا اللہ حافظ